اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سی جی وارڈ فائف کا مکمل انجن کھول کے اس کا کیک کا سپرنگ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے تو آپ کس طرح خود ڈگال سکتے ہو تو یہ ویڈیو ہے اس میں ہم مکمل انجن کو فلڈ ڈیٹیل کے ساتھ کھولیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کون سی چیز کہاں پہ لگتی ہے اور کہاں پہ اس کو فٹ کرنا ہے تو دوستو یہ ویڈیو میں پورا انجن کھولوں گا سپرنگ ڈال گیا آپ کو دکھاؤں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کی مکمل فیٹنگ دکھاؤں گا تو اب یہ اس کا ٹیپڈ کور ہم نے کھولا ہے ٹیپڈ کور کھولنے کے بعد اس کی یہ جو ٹیپڈ لیٹ ہے اس کے تین ناٹ ہوتے ہیں بارہ نمبر کے آپ نے ان کو کھولنا ہے بارہ نمبر کے گوٹی راڈ سے یا ٹی راڈ کی مدد سے تو ہم اس کو ٹی راڈ کی مدد سے کھول رہے ہیں اپنے فل زور لگا کے کھولنے ہیں انہیں بہت زیادہ زور لگا کے کھولیں اس کو کھول کر اس کی پلیٹ کو باہر نکالنا ہے اس کے جو بشرار ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے باہر نکال لینا ہے اس کا مکمل انجن کھولنا ہے اور کھول کے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ سپرنگ کس جگہ سے ٹوٹا ہے کیوں ٹوٹا ہے اس کی وجہ کیا تھی تو دوستو اس میں آئل کی وجہ نہیں تھی آئل اس میں بلکل صحیح ہے اس کا جو کسٹمر ہے وہ آئل اس کا تقریباً ایک ماہ کے بعد چینج کروا لیتا تھا لیکن اس میں مسئلہ ایک آیا تھا جس وجہ سے اس کا کیکہ سپرنگ اکثر بائیک کا ٹوٹ جاتا ہے اس کا بھی ٹوٹ گیا تو ابھی اس کی یہ ٹیوٹ پلیٹ ہم نے نکالی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹیوٹ پلیٹ بولتے ہیں اور یہ اس کے بشرار ہے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے سائیڈ پر ٹری میں ایک میں رکھنا ہے تو ہم نے ان سارے ناٹ بولٹ جتنے بھی اس کی چیزیں کھولیں گے سائیڈ بار ٹری میں رکھیں اس کے یہ چار ناٹ ہوتے ہیں یہ آپ نے کھولنے ہیں اس کو کھولنے کے بعد آپ کا ہیڈ بار آئے گا اور ایک ناٹ جو ہے وہ دوسری سائیڈ پر ہوتا ہے اس کو بھی میں کھولوں گا پھر انشاءاللہ اس کا ہیڈ بار نکالیں گے تو ابھی اس کے جو ناٹ ہیں بارہ نمبر کے وہ ہم نے کھولے ہیں کھول کے ان کو ٹری میں رکھیں گے تو ابھی میں سپیڈ سے کھول رہا ہوں بہت محنس سے یہ ویڈیو بنائی ہے ہم نے کیونکہ بہت سے دوست ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ سیڈی سیونٹی کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وان ٹو فائف کی نہیں کر رہے تو آج یہ سیڈی وان ٹو فائف ہمارے پاس آیا تھا تو ہم نے سوچا یار اس پہ ویڈیو بنا دیں اور یہ ابھی اس کا سیڈ کا جو ناٹ ہوتا ہے ہیڈ کا یہ بھی ہم کھول رہے ہیں کیونکہ اس کا کھولیں گے تو پھر ہیڈ جو ہے اس کا بار آئے گا ورنہ اس کا ہیڈ بار نہیں آسکتا اس کو کھولنے کے بعد یہ وان ٹو فائف جو ہے سیڈی سیونٹی سے حسان ہے اس میں یہ نہیں ہے اس میں کہ اس میں ٹیمک چین ہوگی یہ مسئلہ آ جائے گا تو اس میں سیدھا سیدھا کام ہے آپ بلکل پریشان نہ ہوں اس کو بھی اسی طرح سمجھئے گا تو ابھی اس کا ایڈڈ ہم نے بار نکالا اور یہ اس کی گیس کٹ ہے گیس کٹ کو بھی ہم نے سائیڈ پر رکھا ہے اس کے بعد اس کا سلنڈر کھولیں گے سلنڈر میں پسٹم ہوتا ہے اس کے دو سائیڈ میں آٹھ نمبر کے ناٹ ہوتے ہیں ان کو ٹیرار کی مدد سے کھولیں اگر آپ نے مکمل انجن موٹ سائیگل کے ساتھ لگا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو گوٹی رار سے کھولیں اگر انجن آپ نے نیچے اتا رہا ہے تو آپ ٹیرار سے کھول سکتے ہیں تو ابھی اس کا یہ سلنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صحیح ہے اس کا پسٹم بھی بلکل نیا لگ رہا ہے تو اس کا پسٹم جو ہے سو نمبر کا نکلا ہے تو اس کا مطلب یہ انجن پہلے بھی کھول چکا ہے جو فرس ٹائم انجن کھولتا ہے اس میں زیرو نمبر کا پسٹم ہوتا ہے تو اس انجن میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا صرف سپرنگ ٹوٹا ہے ہم وہ چینج کر رہے ہیں پہلے ہم نے کسٹمر آیا تھا اس کو سائیڈ والا سپرنگ ڈال کے دیا تھا جو کے بار ڈالتا ہے تو اس بار کسٹمر آیا وہ کہہ رہا ہے نہیں ہمیں جو اندر اس کے سپرنگ انجن میں ڈالتا ہے وہ ڈال کے دکھاؤ اس لئے مکمل انجن کھول رہے ہیں تو ابھی اس کا ہم نے میگنٹ کھولنا ہے میگنٹ کے لئے یہ آپ پلر ملتا ہے آپ پلر لے لیں ورنہ یہ ہم نے ایک جگاڑ کے ساتھ پلر بنایا تو اس کو آپ نے رکھنا ہے اور ستارہ نمبر کی چابی کے ساتھ اس کو سیٹل لگائیں گے تو یہ ناٹ کو زور سے زور لگا کے بھی کھول سکتے ہیں سیٹل لگا کے سانی سے کھول جاتا ہے تو ابھی یہ ستارہ نمبر کا ناٹ جو ہے وہ ہم نے کھولا ہے اور اس کا میگنٹ جو آپ وہ باہر نکالیں گے اس کے میگنٹ کے نیچے آپ نے پیچ کس رکھنا ہے اور اوپر سے ساتھ لگانی ہے تو اس کا میگنٹ جو آپ باہر آجے گا پلر وغیرہ کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پلر نہ بھی ہو تو آپ اس طرح کھول سکتے ہیں اگر پلر ہے تو آپ پلر سے بھی کھول سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کی کوئل پلیٹ کھولیں گے اس کے تین ناٹو تین نمبر کے وہ کھولیں گے اس کو ابھی ہم کھول رہے ہیں یہ بھی تھوڑے ایزیلی کھول جائیں گے اس کو دو بندے ہوانے چاہیے جو ہے انجن پکڑے اس طرح انجن جو ہے وہ ہلتا نہیں ہے اور ایزیلی کھول جاتے ہیں ایک بندے سے انجن جو ہے پھر پکڑا نہیں جاتا یہاں وہ ٹیر آٹ کو گھماتا ہے یہاں پھر وہ انجن پکڑتا ہے تو اس طرح مشکل ہوتا ہے یہ دو بندے ہو تو کام جلدی ہو جاتا ہے تو ابھی ہم نے اس کی کوئل پلیٹ کے ناٹ کھولے اور اس کو کوئل پلیٹ کو اوپر پیچکس اڑا کر اس کو اوپر کی طرف دکیل کر بار نگال دیا اس کو ابھی ہم سیڈ پر رکھیں گے ٹری میں نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ کوئلیں ہوتی ہیں کہیں ڈیمج نہ ہو جائیں یہ اس کا سپرنگ ہے جو کہ ادھر اس کی پن کے اوپر لگتا ہے یہ اس کی پن ہے کیم گراری کی پن ابھی یہ کیم گراری ہے اس کو بھی ہم سائیڈ پر رکھیں گے کیونکہ اگر اس کو ہم اسی اسمان میں رکھیں گے تو اس کے دندے بھی ٹیڑے ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کو ہم نے سائیڈ پر رکھا اور ابھی ہم انجن کو کلٹی کر رہے ہیں کلٹی کر کے اس کے یہ جتنے بھی ناٹ لگے ہوئے ہیں کلچ ٹاپے کے تو یہ کھولیں گے اس کے ناٹ جو ہے تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں ایک ناٹ بڑا ہوتا ہے جو کہ ارپی ایم کیبل کے ساتھ لگتا ہے ارپی ایم کیبل کے نیچے یہ جو میں ادھر آپ کو دکھا رہا ہوں تو ابھی یہ آٹھ نمبر کے سارے ناٹ ہم نے کھولنے ہیں اس کو کھولنے کے بعد اس کا ٹاپا جو ہے وہ کلچ ورم کو ہم دبائیں گے تو اس کا ٹاپا جو ہے اوپر کی طرف اٹھے گا اور ہم اس کو باہر نکال دیں گے اور آگے اس کے اندر دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں ان کو کس طرح کھولنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی اس کے ناٹ ہم نے برابر کھولنے ہیں ابھی یہ اس کا کلچ ٹاپا جو ہے وہ بارہ آ چکا ہے اس کا کلچ ٹاپا کھولنے کے بعد ابھی ہم اس کے یہ جو آئل پاپ کوپا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے تین پیچ لگے ہوئے ہیں یہ ہم بٹ کے ساتھ کھولیں گے پیچ کس ہم نے یوز نہیں کرنا اس میں کیونکہ پیچ کس سے جو ہے وہ ناٹ خراب ہو جاتا ہے پیچ خراب ہو جاتا ہے یہ بٹ ہے اس سے پیچ خراب ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا تو ابھی یہ اس کے پیچ کھل گیا ہے اس کو کھولنے کے بعد آپ نے یہ جو آئل پاپ کوپا ہے اس کو اوپر سے اٹھا لینا ہے اور نیچے اس کے ایک گوٹی لگے گی اس کا وہ ناٹہ ہوگا گوٹی والا یہ ہم نے گوٹی لگائی اس کو لگا کے ہم مینجن کو سیدھا کر کے اس کا میگنٹ لگائیں گے میگنٹ کو دوسرے پلر کی مدد سے پکڑیں گے اور اس کے بعد اس کو سالیڈ راڈ یا ریچر راڈ ڈال کر کھمائیں گے تو اس کا ناٹہ جو ہے وہ کھول جائے گا تو ابھی ہم نے یہ سالے راڈ لیا ہے راڈ کے ساتھ اس گوٹی 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 کھمائیں گے اس کا جو ناٹہ وہ کھل جائے گا تو یہ اب دیکھ سکتے بینے اس کا ناٹہ ہو 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 چکا ہے ابھی ہم نے اس کو کھولنا ہے کھول کے یہ ابھی ناٹہ اس کا کھول چکا ہے تقریبہ اس کے بعد پھر انجن سیدھا کریں گے انجن کو سیدھا کرنے کے بعد اس کا ناٹہ جو ہے وہ باہر نکالیں گے تو اس طرح اگر ہم لگاتے ہیں انجن کو میگنٹ لگاتے تھے تو نیچے سے پلر نہیں پڑ رہا تھا تو یہ ابھی اس کا آئل پامپ کوپا جو ہے وہ اس کا نیچے والی سائٹ بھی ہم نے باہر نکالی یہ اس کی ایک راڈ سا ہے تو یہ بھی نکالا ہم نے اس کے بعد بیرنگ نکالیں گے چھے ہزار ایک نمبر کا بیرنگ ہے یہ نکالا ہے اس کے بعد آئے اس کے چار ناٹ ہوتے ہیں کلاچ بوکس کی ٹکی کے تو یہ ناٹ آپ نے کھول لیا ہے ان کو ہم بھی کھولتے ہیں اس کو کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو کنیکٹنگ راڈ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ٹیو کا رپس آگے اس کو ایزیلی کھول لینا ہے اور جو اس کا ہم نے گوٹی کے ساتھ ناٹ کھول ہے وہ بھی آپ ٹیر آڑ پسا کے کھول سکتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ ہم میگنٹ لگا کے کھول دیں تو ابھی اس کے دس نمبر کے جو ناٹ ہیں وہ چاروں کے چاروں کھول چکے ہیں اس کے بعد جی اس کے چار سپرنگ باہر نکالیں اس کے بعد اس کی جو کلچ پلیٹ ٹیم کہہ رہا ہے وہ ہم باہر نکال دیں اس کو آپ نے پکڑ کے اوپر کی طرف کھینچنا ہے اور اس سے پہلے جی آپ نے لاکھ نکالنا ہے لاکھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ لاکھ نہیں نکلے گا تو اس کی کلچ پلیٹ جو ہے وہ باہر نہیں نکلیں گے تو اس کے بعد یہ کلچ پلیٹ ہوزنگ ہے ان کو ہم پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں اس کے اندر کلچ پلیٹس ہیں تو اس کو بھی ابھی سیڈ پر رکھتے ہیں اس کے اوپر یہ کنگری واشل ہوتی ہے اس کو آپ نے باہر نکالنا ہے جی یہ اس کے اندر کٹ لگے ہوتے ہیں یہ واشل کے اندر اور اس کے بعد یہ کلچ بوکس جو ہے رام سے آپ باہر نکال سکتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کی یہ گراری ہوتی ہے چھوٹی گراری اس کو نکالنا ہے اس کو نکال کر آپ نے سیڈ پر رکھ کے اس کو جو گیر شافٹ ہوتی ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف کھینچنا ہے تو یہ رام رام سے باہر آ جائے گی تاکہ اس کو رام سے کھینچنا ہے تاکہ اس کی جو سیل ہوتی ہے وہ قراب نہ ہو جائے اور دس نمبر کی ٹی راڑ لی ہے ٹی راڑ لے کر ہم نے اس کی تارہ پٹی جو ہوتی ہے وہ کھول لی ہے وان ٹو فائف اور سیونٹی کی تارہ پٹی ہوتی ہے ان کو اس کی یہ سٹاپر پتری ساتھ لگی ہوا ہے سٹاپر پتری کے نیچے سپرنگ ہوتا ہے ان کو آپ نے کھولنا تو یہ باہر آ جائیں گی تو جب ہم فٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ اس ٹائم بھی ہم آپ کو ہر چیز دکھائیں گے جس طرح آپ بھی دکھا رہے ہیں اس سے بھی اچھے یہ وہ سپرنگا جو ٹوٹا ہوا تھا یہ ادھر ہی ہم نے دیکھ لیا ہے جو سٹاپر پتری تھی اس کے ساتھ یہ پڑا ہوا تھا جی یہ تارہ پتری ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو کلچو کی بل جدر لگتی ہے اس تو ابھی یہ ناٹ ہم کھول گئے آپ کو پھر اس کو کلٹی کریں گے کلٹی کر کے اس کے دوسری سائیڈ پہ جتنے بھی ناٹ بولڈ ہیں وہ کھولیں گے یہ ابھی ہم نے دوسری سائیڈ اس کے لیے اس میں جتنے بھی ناٹ لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً آٹھ نمبر کے یہ ہیں سارے ان کو آپ نے کھولنا ہے ابھی ہم اس کے جتنے بھی ناٹہ وہ کھول رہے ہیں کھولنے کے بعد ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ کلچ سوری اس کے گئر بوکس کی گراریاں ہوتی ہیں اور کیک شاوٹ جو اس کو نکال کے اس کا سپرنگ چینج کریں گے تو اس ٹاپے کے اندر جو جتنے بھی بولڈ تھے وہ سارے سارے کھول چکے ہیں لیکن دو بولڈ جہاں وہ اندر ٹوٹ گئے ہیں بہت زیادہ پرانے ہو چکے تھے اس وجہ سے تو ابھی اس کی اس کو میں سارٹل لگا رہا ہوں تاکہ ٹاپا جو ہے اس کا باہر آجائے تو اس کو آپ نے اس سے سارٹل لگاتے جانا ہلکی الگی تو یہ ٹاپا جو ہے باہر آجائے گا تو ابھی یہ گئر بوکس کی گراریاں ہیں ان کو ہم پہلے ہم اس کی کیک شافٹ کو نکالیں گے جو کیک سپینڈل ہے اس کا اس کو نکالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کو نکال رہا ہوں اس کا سپرنگ جو اب وہ ٹوٹا ہوا تھا اس لیے یہ بہت ہی آرام سے بارہ آجائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ سپرنگ کا جو کا ٹوٹا ہوا تھا یہ ابھی ہم اس کو باہر نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر یہ لاگ لگا ہوا ہے اور یہ وہ سپرنگ ہے جو کا ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ٹوٹ گیا تھا یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھانے کوشش کر رہا ہوں یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے سپرنگ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر سے سپرنگ ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں پھر مکمل انجن کھولنا پڑتا ہے یہ اس کی پن ہے جو کہ فنگر کے ساتھ لگی ہوئی ہے گیر بوکس کی گراریوں کے ساتھ یہ ابھی اس کے فنگر ہم نکالیں گے دو فنگر ہوتا ہے ایک بڑا فنگر ہوتا ہے ایک چھوٹا جو بڑا فنگر ہوتا ہے وہ لگتا ہے اس کی جو گراری باری شافٹ ہوتی ہے ادھر لگتا ہے اور جو چھوٹا فنگر ہوتا ہے وہ لگتا ہے اس کی دوسری شافٹ پہ تو ابھی ہم نے کھول لیا اس کی یہ گیر گراری والی شافٹ ہی نکالی اس کی کرنک شافٹ مکمل اس کی کھول دیا ہے اس کے بعد ہم کھرا دیئے کے پاس جاتے ہیں اس سے وہ دو نٹ جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں وہ نکال کے لے کر آتے ہیں پھر آپ کو اس کی کی کک شافٹ کو فٹ کرنے کا طریقہ داتے ہیں تو جی تو دوستو ہم کھرا دیئے سے اس کی جو نٹ ہے وہ نکال کر لے آئے ہیں اور نیا سپرنگ بھی لے آئے ہیں ابھی ہم اس کو فٹ کریں گے یہ بریڈ نیو سپرنگ ہے ابھی اس کو ہم کیک شافٹ کے اوپر فٹ کریں گے کیک سپنڈل میں تو اس کے اندر ایک سراغ ہوتا ہے آپ نے وہ سراغ میں اس کا جو لاک بنا ہوا ہے وہ وہاں پہ پسا گئے اور اس کو آپ نے اس طرح لگانا ہے اس کو نیچے ہم نے ایک واشر کیا واشر کے بعد ہم نے اس کا سپرنگ جو کٹ ایک سراغ بنا ہوا ہے سراغ میں سپرنگ کو ڈالنا ہے اس کے بعد اس کے یہ دو کٹ بنے ہوئے ہیں ایک کٹ کو آپ نے جو اس کی گیر کی شافٹ ہوتی ہے اس جگہ پہ لگانا ہے اور دوسرے کو آپ نے ادھر ایک کٹ بنا ہوا ہے ادھر پسا دینا تو ابھی یہ بیٹھ چکا ہے تو اس کے اوپر ایک واشر ہوتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو ہم نے بہت میند سے بنائی آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور مارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور مزید ایسی ویڈیو کے دیکھنے کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی بھی بائک کے مطلق مسئلہ ہوں ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو مکمل انجن کو فٹ کرنے کے مطلق ہے کہ انجن کو فٹ کیس طرح کیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقا